بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رحم والا ہے السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری محترم بہنوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو ذکر بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سکون اور اتمنان اپنے ذکر میں رکھا ہے دوستو ذکر کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن حدیث پاک میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گئے انہوں نے سوچا آج میں اللہ تعالیٰ سے کسی خاص ذکر اور کسی خاص عمل کے بارے میں پوچھوں گا کوہتور پر پہنچ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو خاص ہو اور میں اسے کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو ساری مخلوق پڑھتی ہے ہر ایمان لانے والا پڑھتا ہے مجھے کوئی اور بتائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ اگر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ اس عملوں والے پلڑوں کو بھاری کر دے گا سبحان اللہ تو ساتوں زمین اور آسمان میرے دوستو ایک پلڑے میں ہوں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو یہ انسان کے آمال کو بھاری کر دے گا اور اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا اے لوگو جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے نینانوے بلائیں اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں سبحان اللہ اور نینانوے نمبر پر جو بلائیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے دور کرتے ہیں وہ غم اور پریشانی ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں کسرت کے ساتھ اس کو پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں کسرت کے ساتھ پڑھنے سے کل قیامت کے دن اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا اور اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ اس کے غم اور پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں تو بھائیوں اور میری بہنوں اپنی زندگی کا معمول بنائیں روزانہ کام پر جاتے ہوئے کام کرتے ہوئے ہماری بہنیں گھر میں کام کرتے ہوئے کسرت کے ساتھ اس کا ورد کریں دوستو کیونکہ ہم نئے کام ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے آفیس کا کریں یا گھر کا تو اس کے ساتھ اگر یہ ذکر بھی ساتھ ساتھ کرنا اپنا معمول بنا لیں تو انشاء اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں گے اور اس کے علاوہ ہر ویڈیو میں اپنے سامعین سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ پانچ وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں اور حقوق عباد کا بھی خاص خیال رکھیں اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ اجاری ہے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں ہمیں دے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ